اسی طرح کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں روب دار روب رکھنے والے خاموش طبیعت کے پیرنٹس یعنی ایک ریاکشن تب ہر وقت باتیں ہیں اور ہر وقت کچھ نہ کچھ سناتے رہنا اور کچھ ہوتے ہیں چپ رہنے والے تھوڑی سی بات کریں گے اور پھر چاہیں گے ان کی فرما برداری ضرور ہو بچوں کے اندر ڈر بٹھا دیتے ہیں وہ خوف زیادہ کر دیتے ہیں اور بچوں کے اندر اس سے ایک ایسی ناراضگی کا ڈر بیٹھ جاتا ہے ہمارے ماں باپ ہم سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے اور وہ ان سے کوئی کمیونیکیٹ میں نہیں کرتے کرو اس طرح ماں باپ اور بچوں کے بیچ میں ایک ڈسٹنس آ جاتا ہے پھر آٹھویں قسم ہے ماں باپ کی جو بہت پش کرتے ہیں ہر چیز میں کیونکہ خود بہت ڈیٹرمنٹ ہوتے ہیں کچھ چیزیں کروانے میں اور بے سبرے بھی ہوتے ہیں میں ایک پیرنٹس کو جانتی ہوں کہ جنہوں نے اپنے بچے کو اے لیولز میں زبردستی کھا کے سائنس پڑھو اور بچے کا شوق ہی نہیں پورا سال اس بچے نے نہیں پڑھا اور ماں باپ بھی پکے رہے کے نہیں یہی پڑھوانا ہے کچھ اور نہیں پڑھنا نتیجہ پھیل پھر بھی نہیں باز آئے پھر دوبارہ کھا کے نہیں دوبارہ پڑھو اگلی دوبارہ بچے نے پہلے سے بھی کم نمبر لیے پھر تیسرے سال میں جا کے ان کو ہوش آئی کہ اسی نہیں کرنا ہے تو یہ جو ٹو مچ پوشنگ ہوتی ہے نے ایک چیز میں کہ یہی کرنا ہے تم نے this is wrong لیکن وہ اپنی بات پر اڑے بے ہوتے ہیں یہی کروانا ہے میں نہیں کہتی کہ آپ ڈھیلے ڈھالے رہے ہیں اور کچھ بھی نہ کروائیں کچھ کروائیں جو بھی آپ نے کرنا ہے کوئی ریالسٹک گولز مقرر کریں اور اس کے مطابق لیکن پوشنگ نہیں ہونی چاہیے کہ یہی کرو جو میں کہہ رہی ہوں مثلا کچھ خاندان ہوتے ہیں وہ کسی خاص فیلڈ میں ریکارڈ قائم کرنا چاہتے ہیں گینیز بک اپ ورڈ ریکارڈ میں نام لکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اببہ لاہر تھے ہماری امہ لاہر تھی بہن بھائی لاہر تھی تم نے بھی لاہر ہی بنتا ہے جی کیسے ہو سکتا کہ تم اس فیلڈ سے نکل جاؤ اب وہ بچہ ہے اس کا کوئی انٹریسٹ نہیں اس میں لیکن وہ اس کو وہی بنوائیں گے پوش کر کر کے کیونکہ وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ بچے کو کیا سوٹ کرتا کیا نہیں وہ یہ دیکھ رہے کہ خاندان کے نام کو کیا سوٹ کر رہا ہے اس سے بھی بڑا ظلم ہوتا ہے پھر حوصلہ شکنی کرنے والے ماں باپ منفی سوچ کے حامل بچہ کہتا میں یہ کرلوں نہیں نہیں تم یہ نہیں کر سکتے اچھا میں نے ڈرائیونگ سیکھنی ہے نہیں تم کہیں ٹکر مار دو گے بزنس کرنا ہے نہیں تم لوزر ہو تمہیں کیا پتا تم یہ نہیں کر سکتے اچھا میں فلان شعبہ میں چلے جاتا ہوں نہیں وہ تمہارے مائنڈ سیٹ کرنے یعنی کچھ کرنے نہیں دیتے ہر وقت وہ بچوں کی حوصلہ شک نہیں کرتے ہر کام میں حوصلہ شک نہیں یہ نہیں کر سکتے یہ نہیں کر سکتے اچھا اس سے کہتا بچے ذہنی دباؤں میں آ جاتے تو ماں باپ کو بچوں کے بارے میں نیگیٹیو نہیں پوزیٹیو لی سوچنا چاہیے کہ نہیں کر لے گا اگر نہیں بھی کر سکا تو اگر وہ خود چاہتا ہے کرنا تو آج نہیں کل کر لے گا لیٹ ہم ڈو اور دسویں اور آخری قسم تیز مزاج بعض والدین کے مزاج بہت تیز ہوتا ہے ایکسٹریملی وائلنٹ ٹیمپر آل موسٹ ہر وقت فائٹنگ کی موڈ میں ہوتے ہیں ہر بات پہ فائٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں اور ان کے اپنے موڈز بہت جلدی بدلتے ہیں کبھی غصے میں ایک دم کبھی ایک دم ہس رہے ہیں ہستے ہستے غصے میں آیا جاتے ہیں ایسی فلکٹویشن کہ بچوں کو سمجھیں نہیں آتی کہ ماں باپ چاہتے کیا ہیں دائیں جائیں یا بائیں جائیں تو وہ بچوں کو بلڈرنس میں چھوڑ دیتے ہیں حیران و پریشان اب آپ کو سوچئے کہ آپ کون ہیں مجھے نہیں بتائیے کہ آپ ان میں سے کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں یہ دراصل ایک چیک لیس تھی کہ اس میں سے ہم کیا رویہ اختیار کرتے ہیں تو اصل پسندیتہ رویہ کیا ہے کہ خود کو بھی سمجھیں بچوں کو بھی سمجھیں خود بھی سیکھیں بچوں کو بھی سکھائیں معقول ایکسپیکٹیشنز ہو پیار محبت بھی ہو ڈسپلنٹ بھی ہو ان کو بھی جینے کا حق دیں ان کو بھی سوچنے کا دیں ان کو ان کی شخصیت کے نکھرنے کے لیے بق دیں جی آپ مجھے پیرنٹ سے بھی کیا کرنا جائے گے جب وہ خمول ہیں پسندے میں رہتے ہیں ہستے ہستے پسندے میں آجا جائے تو پھر مجھے کیا کرنا جائے گے کیوں کیا کرتے ہیں میں بھی یہ سوچتی جزاک اللہ کہ آپ نے جو پوائنٹس لکھایا میں شروع سے آخر تک میں ساتھ ساتھ پوائنٹس لناتی جاری کہ کچوں سے تو آپ کری رہے ہمیں یہی معاملہ آپ نے ماشاءاللہ جو پوائنٹس لے بزرگوں کے ساتھ بھی اگر ہم یہی کریں ان کو بھی اسی طرح ذہنی طور پر تیار کریں ترجو دیں مشکرہ کریں ان کی کچھ باتیں نور کر دیں ان کو انوارٹڈ یہ اب آپ کے لیے کہہ رہی ہیں جو کہہ رہی ہیں نہیں اس طرح سے اچھی چینگ بنتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں کیونکہ ہم دھر سے پھر نکل سکتے اور اگر یہ جو حکمت آپ نے جو آج دی ہے ماشاءاللہ کہ آپ ادھر بچوں کو دھات کریں اور ادھر بڑوں کے ساتھ تو بیلیس ہو جائے گی اچھا اب دیکھئے کہ یہ بات ہو رہی تھی نا کہ بچوں کے جو برے بہیویر ہوتے ہیں یا مس بہیو کرتے ہیں یا ایریٹیشن کی ہوتی ہے اس کو اگنور کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے آپ اس کو نہیں حضم کر سکتے کہتے ہیں کیسے چھوڑ دیں یہ بتمیزی کر رہے ہیں چھوڑ دیں ان کو یہ بات نہیں مان رہے تو ان کو چھوڑ دیں ان کا نقصان ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر آپ نظر انداز کر دیں تو بچہ خود بھی کچھ سوچیں لیکن صرف اتنا نظر انداز کرنا ہے جس سے بہتری آئے جہاں نظر انداز کرنے سے خرابی آ رہی ہے وہاں آپ نے نظر انداز نہیں کرنا اس کا علاج کرنا ہے ٹھیک ہے اگنور کرنا اسکیپ کرنا نہیں ہے یاد رکھئے اگنور کرنے اور اسکیپ کرنے میں فرق ہے اسکیپ کرنا کیا ہوتا ہے کہ کسی مسئلے کو فیس نہ کریں رن اوے اگنور انڈ رن اوے you don't want to face the problem you don't want to correct it اس سے نہیں بات مریں گی کیونکہ اصل چیز سے تربیت ہے تو عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ہم کسی ایک رویہ کو دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں اگنور کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں پھر ایک دن آتا ہم ایکسپلوڈ کرتے ہیں اور اس میں اگلی پچھلی قصر نکال دیتے ہیں یہ بھی ٹھیک نہیں اس وقت کے لیے بھی پلان کر لیجئے جس دن آپ نے خوب خبر لینی ہے ابھی آپ نظر انداز کر رہے ہیں کر رہے ہیں اور پھر آپ نے ایک دن کلاس لینی ہے لیکن اس میں بھی آپ نے ایموشنل نہیں ہونا ایموشنل زمراد بے وکوفی کی باتیں نہیں کرنی ایموشنلز تو آئیں گے سٹرانگ کرنے کے لیے اپنی بات کو مثلا آپ روز دیکھ رہے ہیں کہ بچہ دیر کر کر کے نماز پڑھ رہا ہے آپ روز سے کہتے ہیں اٹھو نماز پڑھ لو اچھا 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 پھر دیر کر دیتے ہیں پھر دیر کر دیتے ہیں چلے ایک ہفتہ دیکھ لیا آپ سمجھائے چلے جا رہے ہیں ریوارڈ بھی نہیں کام کر رہا تعریف بھی نہیں تبجھ بھی نہیں کوئی بھی چیز نہیں کام کر رہی آپ کیا کریں اب ایک دل لے کے بیٹھنا پڑے گا اور خوب خوب اس میں بھی دھمگنے والے باتیں نہیں کہ میں بائیکارٹ کر دوں گی آگ کر دیں گے گر سے نکال دیں گے اور کوئی ایسی بات نہ کریں جو آپ نے کرنی نہیں ہے چھوٹی دھمکیاں نہ دیں کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں اور پھر کرتے نہیں تو بچے کہتے ہیں یہ تو ہماری اممہ کہتی ہی رہتی ہے اور اس کا ہونا وانا کچھ نہیں وہ بھی اس کو مزاق مل لیتے ہیں پھر کہ حضرت جو آپ نے کرنا وہ آپ بتائیں اور پھر اس کو کریں پھر وہ ان کے دل پہ خوب ڈر ڈالے گی بات اور وہ سوچنے پہ مجبور ہوں کیونکہ اصل میں تو سوچوانا ہے نا ان سے تو ان کو ڈھیٹ نہ بننے دیں اور آپ اپنے اصولوں پر مستقل مزاجی سے جمع رہیں پھر نوٹ بھی کرتے رہیں کہ مثلاً بچے نے بدتمیزی کی اور آپ خاموش ہو گئے اگنور کر دیا پھر آپ واج کریں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کیا اس سے بہتری آئی یا خرابی آئی مثلاً آپ اس کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں جو ماں روز محبت سے دیکھتی ہو سمائل کر کے بات کرتی ہو اگر وہ دیکھے کہ ماں دیکھ نہیں رہی تو آپ بلیو می صرف آپ کا یہ فیل کہ آپ دیکھنا چھوڑے اس کے دل کے اوپر عجیب اثر ڈالے گا مثلاً ہے تو بہت پرسنل مثال لیکن تجربے کے لئے آپ کو شیئر کرتی ہوں تو میں اپنے بیٹے سے کہتی تھی کہ میں یہ دیکھ نہیں سکتی کہ تمہارے چہرے پر داڑی نہ ہو یہ میں نہیں دیکھ سکتی اور تم اپنے بال کو ہاتھ نہیں لگاؤ گے داڑی کے لیکن آپ بھی اس کی آپ کو پہتے ہیں جب شروع میں اکتی داڑی تو عجیب سی وہ خشخشی سی ہوتی ہے اور بچے سکول میں جا رہے ہوتے ہیں اور وہ فرینڈز بھی مزاگ کرتے ہیں تو ان کے لئے ایک مشکل ہو جاتی ہے میں نے اپنی ایکسپیکٹیشن پہلے سے بتائی سمجھایا کہ یہ عورت کا چہرہ نہیں ہو سکتا یہ مرد کا چہرہ اس کو مرد لگنا چاہیے میں تم یہ نہیں کہتی کہ تم اب اسے لمبی بہت رکھ لو کیونکہ اب اس لئے بچہ ہے بعض بچوں کی بہت ارلی ہو جاتی ہے اور پھر وہ چھوٹی عمر میں بہت بڑے بھی لگنے لگتے ہیں لیکن یہ صاف نہیں ہو سکتا تم اس سنت سے روگردانی نہیں کر سکتا اچھا سمجھاتی رہی سمجھاتی رہی ایک دن جا کے تو پتہ نہیں کیا ہوا اس نے صاف کر لی یا کروا لی جو ہی میں نے پہلی نظر دیکھا تو سخت تکلیف ہوئی میں نے اپنی نگاہیں پھیر لی اور اس کے بعد میں نے کئی دن تک اس کی طرف نہیں دیکھا اور یہ اس کے لئے اتنی بڑی سمجھتی کہ اس کے بعد پھر اس نے کبھی صاف نہیں کی چھوٹی بڑی آگے پیچھے ہوتی رہی لیکن یہ نہیں ہوا کہ الحمدللہ کے چہرے سے بال ہٹ گئے ہو میں نے کہا نہیں کچھ صرف دیکھنا چھوڑتی اور یہ نہ دیکھنا جو تھا یہ اتنی بڑی سزا تھی کہ یہی کافی تھی کچھ بولنے اور کچھ چیخنے چلانے اور گھر میں فساد کرنے یہ کچھ ایکسپیکٹیشن بتا دی جائے بجا بتا دی جائے اور اس کے بعد دسپلن کرنے میں پھر خود بھی صبر سے کام لیا جائے کیونکہ بعض وقت ہم خود پھر ایمپیشنٹ ساتھ ہو جاتے خود ہی مارتے خود ہی روتے خود ہی گلے لگا دیتے بھی کیوں مارا اتنا پہلے جو گلے لگانا پڑا یا خود ہی سوری کر رہے بعض ماں کو میں نے دیکھا ہر بات پر بچوں سے سوری کر رہے تو بھی کیا ماں ہو تم اٹھتے بیٹھتے سوری بیٹا یہ سوری بیٹا یہ ٹھیک ہے کوئی ریل وجہ ہو سوری کرنے کی تو ضرور کریں لیکن جب ہر وقت ہی سوری کر رہے ہوتے ہیں تو یہ لگتا ہے ہم بے وقوب ہیں اور اقل مند وہی ہیں تو ہم سر پہ چڑھا رکھا ہے ان کو اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک منیمم ایکسپیکٹیشن تھی جو میں نے رکھی ٹھیک ہے مجھے رکھنی تو اس سے ہائر تھی بہت اونچی رکھنی چاہیے تھی لیکن مجھے پتا تھا کہ یہ اٹھا نہیں پائے گا ابھی ظاہرہ کینیڈا میں تھا وہاں محول اور طرح کا بچے سارے اور تو مجھے پتا تھا یہ اس کی حمد سے باہر ہے کہ اگر میں اس کو اس میں ڈالوں گی تو اس کے لئے زیادہ مشکل ہے تو بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم ان سے توقع بھی رکھیں تو ایسی نہ رکھیں جو وہ کر نہ پائیں لیکن جو رکھیں وہ ان کو بتائیں اور پھر پوری بھی کروائیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض وقت بچے آپ کے ساتھ کھیچا تانی شروع کر دیتے ہیں آنگ مجھولی کھیلتے ہیں وَدُّ لَوْتُدْهِنُ وَيُدْهِنُ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کمزور پڑے تو وہ بھی مزے کریں اب وہ ٹیسٹ کرتے ہیں آپ کو کہ کہاں تک آپ ان کو ڈیل دے سکتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ اپنے اصول پر جمع رہیں فلیکسیبل ہونے آپ نے ریزنیبل ہونے ان کی انسانی کمزوری کو بھی سمجھنا ہے کہیں غلطی بھی کرنے کی اجازت دینی کہیں ڈیلہ بھی چھوڑنا ہے لیکن اتنی نہیں رسی دراز کرنی کے بالکل ہی ہاتھ سے نکل باگے جیسے وہ ہوتے ہیں پیٹس پالتے ہیں تو ان کو گھر کے اندر پھرنے گھومنے کی اجازت دیتے ہیں لیکن گھر سے باہر نہیں گھومنے دیتے کیوں اٹھ جائیں گے نکل جائیں گے تو اسی طرح بچوں کو بھی آزادی دیں مگر نظر کے اندر ٹھیک ہے نا اور پھر جب کوئی سزا دیں تو واج کریں کہ اس کا اثر کدنی دیر رہا مثلا آپ چیخیں ان پر آپ نوٹ کریں کہ کتنی دیر تک انہوں نے وہ کام چھوڑا اور کتنی دیر میں پھر واپس پلٹ آئے تو اگر آپ کے بار بار چیخنے سے بھی وہ وہی شرارت کیے چلے جا رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ اس کا فائدہ نہیں ہے اب کوئی اور ٹکنیک اسٹیار کرنی پڑے گی مثلا آپ نے ان سے بولنا چھوڑا تو آپ دیکھیں کہ جب بولنا چھوڑا تو اس کا کیا اثر ہوا فائدہ ہوا یا نقصان ہوا کیونکہ بعض جگہوں پر کمیونیکیشن کرنا بہتر ہوتا اور بعض اوقات خاموشی بہتر ہوتی ہے پھر اسی طرح جسے ٹائم آؤٹ دینا ہے اس کے لئے بھی آپ دیکھیں پہلے سے آپ بتا دیں گے کہ بس پندرہ منٹ تک تم یہاں بیٹھو گے چھپ کر کے کوئی تم سے بات نہیں کرے گا مجھے آدھے کہ جب بچے بولتے تھے تو ہماری ٹیچر کہتی تھی انگلی موہ پہ رکھ کے سب کو اسے موہ بند کرواتے تھے اسی طرح کوئی بھی آپ چیز رکھ سکتے ہیں لیکن اس کی ٹیسٹنگ کریں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا کیا کہ اگر آپ کی کسی بھی ڈسپلن کے اصول سے نتیجہ ہی کچھ نہیں نکل رہا تو کیا فائدہ تو خالی صرف نقالی میں کہ وہ ایسا کر رہا تھا تو میں بھی ایسا کرنوں اس سے نہیں آپ دیکھیں گے کہ اس کا فائدہ کتنا ہو رہا ہے پھر آپ دیکھیں کہ آپ جب اگنور کریں یا خموشی اختیار کریں یا بولنا چھوڑیں تو یہ آپ کی کمزوری کی علامت نہ ہو کہ اب آپ بے بس ہیں تو کچھ نہیں کر سکتے تو آپ چھوڑ ہو گئے یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے اس میں پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے اندر ایک ترتیب لائیں اپنے اندر ایک تسلسل لائیں جو بھی کام آپ کر رہے ہو ترتیب تدریج کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ مثلا آپ دیکھیں کہ آپ نے اگر کوئی ایکسرسائز شروع کی تو ایکسرسائز کب بائی دامان دو